السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی اور بہنوں بڑا احساس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسے اسے عقیدے رکھنے والے ہیں تو بڑا سوچ میں پڑھ جاتا ہوں کہ کیا ہوگا مسلمان ہوگا سلمان میں کل ایک پوشٹ دیکھا جب میں نے فیس بک اوپن کیا اپنا تو دیکھا ایک پوشٹ ایک بندے نے کر رکھا ہے اور وہ بھی کسی اسلامی گروپ کے اندر اور کیا پوشٹ ہے پوشٹ یہ ہے کہ سفر المظفر یعنی جو بھی مہینہ اسلامی مہینہ کے دوسرا مہینہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں کیا عجیب و غریب خیالات لکھ رکھا ہے وہاں نے اور انہوں نے لکھا ہے او صاحب نے کہ سفر المظفر میں منحوسیت ہے اور یہ مہینہ منحوس ہے اور اس کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور پھر منصوب کس کی طرف کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ منحوس مہینہ ہے یعنی سفر کا مہینہ منحوس ہے اس میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے حالانکہ یہ حدیث بلکل ہمیں حدیث تو کہیں ملتی ہی نہیں یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یہ گویا منگرد باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے زمانے میں دیگر اقوام میں پائی جاتی تھی لیکن آج مسلمانوں نے اسے اپنا لیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مہینہ منحوس کا مہینہ نہیں ہے بلکہ خیر کا مہینہ ہے کامیابی کا مہینہ ہے اسی لئے اس مہینے کو سفر الخیر اور سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے آپ اگر اسلامی کلینڈر دیکھیں تو وہاں ملے گا آپ کو سفر المظفر لکھا ہوا تو مظفر کے معنی ہی آتے ہیں کامیابی کے تو گویا اس مہینے میں کامیابی ہے اور یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے خیر کا مہینہ ہے نہوست کا مہینہ نہیں ہے لیکن آج اس کے برعکس ہمارے مسلمان بھائی دوسرے اقوام سے یہ چیزیں لے کر آج یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ مہینہ منحوسیت کا مہینہ ہے نہوست کا مہینہ ہے ہمارے رواج میں ہمارے سماج میں آج کار یہ وابا پھیلے ہوئی ہے کہ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے اور اگر آپ کی بہو بیٹیاں اگر گھر میں آ گئیں تو اسے کہیں سفر بھی نہیں کرنے دے وہ کہتے ہیں یہ مہینہ ترتیزی کا مہینہ ہے اور تیرا تاریخ عجیب ہسی آتی ہے ہمیں سن سن کر کہتے ہیں کہ تیرے تاریخ تک اپنے لڑکیوں کو عورتیں سفر نہیں کرنے دیتے ہیں یعنی سسرال وغیرہ نہیں جانے دیتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ منحوس کا مہینہ ہے اور تیرے تاریخ تک سفر نہیں کرنے چاہئے بڑا عجیب بات ہے آن حدیث فقہ صحابہ تابعین علماء امت کسی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ نہیں ہے حالکہ یہ مہینہ سب حدیث سے ثابت ہے یہ خیر کا مہینہ ہے آپ اگر اسلامی تاریخ کو کھنگھا لے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مہینہ خیر ہی خیر کا مہینہ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا پہلے میں آپ کو حدیث سے حوالہ دے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کیا خرار دیا ہے اور اس مہینے سے اور اس طرح کے گمان رکھنے سے کہ یہ مہینہ عذاب کا مہینہ ہے یہ مہینہ آپ پہلی سمجھنے کہ اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے اللہ کا عذاب امت پر آتا جب انسان اور مسلمان لوگ جب بندے زیادہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتا ہے لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ فلا مہینے میں ہی عذاب اللہ کے نازل ہوگے اس طریقے سے فلا سال میں عذاب نازل ہوگا ایسا کہیں بھی نہیں ہے قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ عذاب بھیجتا ہے یہ مانا جا سکتا ہے البتہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ فلا مہینے میں عذاب نازل ہو جاتا ہے فلا مہینہ بری چیز ہے فلا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے تو اس بہرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں موجود ہے لا عدو ولا طیرہ ولا حام ولا سفر یہ چار چیز ایسی ہیں کہ ایک کی دوسری کو بیماری کر لگنا منحوستیت اسی طریقے سے سفر یہ سب کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ یہ سب کوئی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے بدگمانی بدشگونی یہ سب اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے آگے آپ اگر دیکھیں کہ اگر یہ مہینہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے تو پھر حضور اپنا نکاح خود اس مہینے میں کیوں کر رہے ہیں پھر اپنی بیٹی کا بھی نکاح اسی مہینے میں کیا حضور اور حضور اپنی بیٹی کا نکاح اس مہینے میں کرے حضور اپنا نکاح اس مہینے میں کرے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ مہینہ حنوست کا ہے مطلب حضور سے زیادہ جاننے والے ہیں اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک اسی مہینے میں غزوات ہوئے یعنی اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے پھر یہاں سے غزوات ہوئے اسلام کا بول بالا ہوا اسلام کا چرچہ ہوا مدینہ میں جا کر اسلام پھیلا اسی مہینے میں تو سفر ہوا تو یہ برکت والا مہینہ ہے اسی طریقے سے اسی مہینے کے دو تاریخ کو حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اسی مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کی چار تاریخ کو نکاح کیا اسی مہینے کے آٹھ تاریخ کو حضرت عمر بن نعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اسی مہینے کے آٹھ تاریخ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اسی مہینے میں آٹھ تاریخ کو ہی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو یہ بڑے بڑے صحابے ہیں جو اسی مہینے میں ایمان لائے سفر میں ہی ایمان لائے لیکن ہم آراب کر رہے ہیں کہ نہوست کا مہینہ ہے نہ کامی کا مہینہ ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ اسی گمان کی فلا مہینہ نہوست کا مہینہ ہے فلا چیز نہوست ہے فلا چیز میں ایسا ویسا ہوتا ہے یہ سب اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے تو حدیث کی بات ہے اور پھر میں نے تاریخ بتائی کہ حضرت فاطمہ کا نکاہ اسی مہینے میں ہوا حضرت زینب کا نکاہ اسی میں ہوا اور حضرت عمر الناس اسی مہینے میں ایمان لائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی میں ایمان لائے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے میں ایمان لائے سب کچھ اسی مہینے میں ہو رہا ہے برکت والا مہینہ یہی ہے خیر والا مہینہ ہے اس لیے اس کو سفر مزفر اور سفر الخیر کہا جاتا ہے کہ یہ خیر کا مہینہ ہے کامیابی کا مہینہ ہے ناکامی اور نہوست کا مہینہ نہیں ہے اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہو کہ سفر مزفر نہوست کا مہینہ ہے وہ اپنے کھوپڑی سے دماغ سے اس بات کو نکال دیں اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سلام میں اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی مہینے کو نہوست کا مہینہ قرار دیں بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کا کام ہے اللہ کے رسول کا کام ہے جس کو وہ برا کر دے وہ برا ہے جس کو نہوست کہہ دے وہ نہوست ہے آپ کے اور ہمارے کہنے سے کوئی مہینہ یا کوئی دن منحوس ہونے والا نہیں ہے تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے اندر جو غلط خیالی اور غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو